بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ آپ کے موٹ کیسے ہیں آپ کے مزاج کیسے ہیں خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ہسنا مسکرات رکھے اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ٹورنٹو تری سٹی سپیشل میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ ہے انسان اور انسان اپنی صلاحیتوں سے اور خدا کی قدرت سے اور اللہ رب کریم کے فضل سے دنیا کو سر کر رہا ہے بہت سے جہتیں جو ہے وہ اس کے آگے کھلتی جا رہی ہیں یہ علوم شاید اتنے علوم ہیں دنیا میں لیکن بہت کم ہے کہ انسان اس تک پہنچ پائے اشیر اشیر شاید اس نے اس کب تک حاصل کیا ہو دنیا میں بہت سے علوم ایسے ہیں جس میں انسان کو خواہش ہوتی کہ اس کو حاصل کر سکے انسان انسان کو سمجھنا چاہتا ہے لیکن کس طرح یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایک نام ایسا ہے جو دنیا بھر میں لوگ اس علوم سے جو واقفت رکھتے ہیں ان کو جانتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن پہ آپ ان کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہوں گے یہاں ٹرونٹو میں تشریف لائے میں ہیں اور ٹرونٹو میں مختلف ٹیلیویجن چینلز پہ بھی آپ نے ان کے انٹریویج دیکھیں ہوں گے ڈاکٹر مویس صاحب ایک جانہ پہ جانہ نام آج ہمارے صاحب موجود ہیں ان کو خوش آمدیت کریں گے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ آپ سنائیں خیرے اس ٹھیک ٹاک اللہ اللہ کا شکر ہے بہت 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 اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو آپ کے علوم ہیں ہم تھوڑا سا اپنے لوگوں کو ویسے تو بہت سے لوگ جانتے مختلف ڈیفینیشنز اگر ہم اسے کہیں ان ون لائنر اگر کہیں جو آپ جن علوم کی تعلیم دیتے ہیں یا بتاتے ہیں جیسے ریکی ہے فورٹ سارمینشن ہے ہپنیٹیزم ہے جیسٹ ون لائنر اس کے بعد کچھ کوئی سنجام سے کریں دیکھیں اگر ون لائنر چاہیے تو یہ میٹا فیزکس میں آتا ہے سارا فیزکس ہم سب جانتے ہیں وہ چیزیں جو پروو ہو چکی ہیں انڈر لیبارٹری کنڈیشنز اڈن سرٹن فارمولا ری پیڈیوز ہو سکتی ہے اسے فیزکس کہتے ہیں اور جو چیز نظر آتی ہے مگر پتا نہیں چلتا کہ کیسے ہوتی ہے اسے ہم میٹا فیزکس کہتے ہیں جیسے دسلٹ ایکسپیرمنٹ بڑا پاپلر ہوا ہے ابھی ہیکس فیلڈ آف انرجی ہے ڈاک انرجی ہے ہیکس فیلڈ آف انرجی کہتی ہے کہ دو لوہے کی پلیٹوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو وہ ایکچول میں جوڑتی نہیں ہے بیچ میں انرجی فیلڈ ہوتی ہے اس سے بہت کانسیپس نکلتے ہیں جو ہم کبھی فیوچر میں بات کریں گے کوئی جو سلٹ ایکسپیرمنٹ ہے اس میں یہ کہا کہ اگر ایک ایٹم کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو فوٹونز کہتے ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ اس فوٹون کو یا اس پارٹیکل کو اگر کوئی ابزرور ابزرور کرتا ہے تو اس کا نیچر چینج ہوتا ہے اس کا بیہیور چینج ہوتا ہے اور نہیں کرتا تو بیہیور چینج نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ریالیٹی is based on the observer اگر ابزرور نہیں ہے تو ریالیٹی نہیں ہے یعنی یہ دنیا اس لیے ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی ہے اسے experience کرنے والا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو شاید دنیا نہ ہوتی تو ایک metaphorically ایک بات سمجھائی جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر metaphysics آتی ہے اور اس کو قرآن میں اس علم کو علم لادونی کہا جاتا ہے اور یہ علم ہے جس میں آپ معفوق الفطرت کہتے ہیں اسے اور ہے یہ natural مگر اس کو super natural کہتے ہیں کیونکہ natural سے ذرا اوپر جائے super man تو یہ علم دنیا میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے healing کے حوالے سے جہاں انسان اور انسان کی کاوشیں science رک جاتی ہے وہاں سے یہ علم کی ابتداء ہوتی ہے اور definitely اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور اور بے بس پیدا نہیں کیا میں اکثر یہ example دیتا ہوں کہ جی آپ ایک nationalized بینک کو دیکھیں جیسے پاکستان میں national بینک کو دیکھیں اس کی برانچ میں جائیں اور آپ ایک باہر کی بینک کی برانچ میں زمین آسمان کا فرق ہے تو جب باہر کی بینک جب برانچ اپنی open کرتی ہے تو وہ جائزہ لیتی ہے جگہ کا اس پہ اس کا انٹیئر پہ پیسہ خرچ کرتی ہے تو جب کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک جب اپنے خلیفہ کو بھیجے گا تو آپ کے خالق میں اتنا کمزور ہو کے بھیجے گا یس وہ قوت انسان کے اندر ہے اسے activate کرنا پڑتا ہے اسے بیدار کرنا پڑتا ہے جو کرتا ہے وہ ریماکہ بھل result زندگی میں حاصل کرتا ہے تو یہ تمام علوم اسی امریلہ میں آتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے کوئی خاص خصوصیت انسان میں ہونی چاہئیے یا محنتی ہے کیونکہ پھر مراقبہ بہت سار چینی ظاہر اس میں آتی دیکھیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے جستجو اور لگن بڑی ضروری ہے کیونکہ اس فیلڈ میں عام فیلڈ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑتا ہے سیکنڈلی مائنڈ ہونا چاہیے مائنڈ کے بغیرے سیکھا نہیں جا سکتا مائنڈ ہرے کے پاس ہے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے کچھ لوگ جلدی چھوڑ دیتے ہیں result کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ result جب فوکس کرتے ہیں تو result آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتے جب result پہ فوکس نہیں کرتے تو result خود بخود ملتے ہیں وہی کہتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہیں نہیں ملے گی تو اس کو اپنے پیچھے بھگاؤ تو result پہ اگر فوکس نہ کرے تو بڑے remarkable result ملتے ہیں ناکر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو رابطہ ہے جو تعلق ہے بڑا important ہے بعض اوقات ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ کسی سے contact کر لیتے ہیں دعا کبھی ایک وسیلہ رابطے کا ہے یہ کس طرح جیسے آپ کبھی کسی شخص کے بارے میں ہم ملتا ہے میں چانک لگتا ہے کہ شاید اس کو ہم نہیں دیکھا حالانکہ زندگی میں کبھی اس کو دیکھا نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں دو تین چیزیں آتی پہلے تو یہ کہ چالیس سال پہلے میں جب لوگوں کو بتاتا تھا کہ آپ شعور یا ہم اس کو consciousness کہتے ہیں وہ کائنات کے کسی حصے میں بھی جا سکتی ہے تو لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنا تھا کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے concepts چاہیئے concepts ہمیں تھے نہیں آج وائی فائی آپ کو پروف کر دیتا ہے بیٹھے بیٹھے یہاں لیڈز میں اگر میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا دوسرا ہر انسان کے اندر انٹینہ بھی لگے ہوئے اور transmitter بھی لگے ہوئے اب وہ استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے دماغ کا left حصہ زیادہ use کرتا ہے جس کا تعلق logic اور منتقس ہے تو جب اس کو کم کرتا استعمال کرتا اور right brain thinking پہ زیادہ focus کرتا ہے تو یہ انٹینہ بھی کام کرتے جو receive بھی کرتا ہے اور transmit بھی کرتا ہے دیکھیں لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں definitely آتے ہیں کئی دفعہ feeling ہوتی آج کوئی آئے گا یا فلا آدمی فون کرے گا وہ شخص فون کرتا ہے اس نے وہاں سے سوچا آپ کو message کیسے ملا تو کوئی نہ کوئی connection تو ہے نا ناظر آنے والا connection آپ نے next بات جو کہی کہ ایک شخص کو آپ دیکھتے آپ کو لگتا ہے پہلی دفعہ دیکھ پہلے بھی بھی چیک چکے ہیں اچھا اس کو medical science deja vu کہتی ہے deja vu میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شئے کو دیکھتے ہیں تو وہ image آپ کے آنکھوں کے ذریعے brain میں جاتا ہے brain اس کو پہچانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مثلا یہ سامنے کرسی ہے کرسی پہ لکھا ہے کہ کرسی ہے نہیں مجھے کیسے پتا ہے کرسی ہے کیونکہ میرے ذہن brain میں پچھلا image ہے کرسی کا اور اس کرسی کا کام کیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے تو ایک signal جاتا ہے بعض لوگوں میں جن میں creativity زیادہ ہوتی ہے تخلیقی صلائے زیادہ ہوتی ہے poet ہے شاعر ہے sensitive لوگ ہیں اس میں بعض مرتبہ دو signal جاتے ہیں brain میں پہلا بڑا quickly جاتا ہے وہ image بنا لیتا ہے جب دوسرا جاتا ہے تو چونکہ وہ image بنا ہے تو یہ feeling آتی ہے کہ یہ شخصے میں پہلے ہی مل چکا ہوں جبکہ ہوتا نہیں ہے یہ scienceی اس کی توضیح ہے لیکن ہم Islamic point of use دیکھیں کہ تمام ارواہ کو ایک وقت نہیں پیدا کیا گیا اور وہ ارواہ اگر وہاں اکٹھی رہی تو شاید اس میں بھی کوئی اس کو لنک کر سکتے ہیں مثلا دیکھیں ارواہ جب جسم میں آتی ہے تو ارواہ کی پاس طاقت صرف اس حد تک ہے کہ جب تک جسم اس کو پہچان نہیں گیا یعنی مادہ ہم تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں انسان تین چیزوں سے بنتا ہے ایک جسم جو کہ مادہ ہے ایک جان جو کہ نفس ہے اور ایک بیٹری کی طرح ہے اور ایک اس کی رو رو کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں نہ قرآن نے بہت زیادہ ہمیں ڈیفائن کیا نہ آدیث میں موجود ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ روح عمر ربی اللہ کی جان ہم یہ کہتے ہیں جی سیل آپ بیٹری لیتے ہیں اس بیٹری میں ایک چارج ہوتا ہے جب وہ چارج ختم ہو جاتا انسان مر جاتا ہے اور تیسرا جو جسم ہے جسم مر جائے گا مگر پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا روح ہمیشہ سے زندہ رہے گی جو چیز کبھی زندہ نہیں ہوگی وہ انسان کی نفس یا انسان کی جان ہے وہ ختم ہو جائے گی اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس شخص کے ساتھ کنیکشن ہے یا یہ پہ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے انسان کے گرد ایک روشنی کا حالہ ہوتا ہے جسے اورہ کہا جاتا ہے سائنس اس کو ایچ ایف یومن انرجی فیل کہتی ہے یہ آٹھ میٹر ریڈیس میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ کسی کا اورہ آپ کو اٹریک کرتا ہے انجانے میں آپ کو وہ شخص جانا پیچانا بھی لگ سکتا ہے اور یہ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے یا شخص برا ہے روح کی پیچان مشکل ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی روح جسم میں آگئی جسم کنٹرول سمال لیتا ہے جسم اپنی انفرمیشن جو بیرونی دنیا سے لیتا ہے کاغنائز کرتا ہے وہ انفرمیشن روح کو دیتا ہے مگر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا انفرمیشن اگر تو وہ فور ایکزامپل ذکر کرنے کا عدی ہے یا عبادت گزارے تو یس پھر وہ کسی اور کی روح کو پیچان سکتا ہے عام آدمی نہیں پیچان سکتا ہے اب یہ اپنے اورہ کی بات کی اب بعض وقت انسان دوہری شخصیت مطبع دیکھنے میں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے اور ویسے شاید وہ کچھ اور ہو جس کو تصنع جس کو کہتے ہیں تو یہ جو پوزیٹیو اور نیگٹیو وائبز ہیں یہ حقیقت ہے اس کا اور یہ کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے پہلی چیز ہے پوزیٹیو نہ پوزیٹیو ہوتا ہے نیگٹیو نیگٹیو ہوتا ہے جو چیز انپروڈکٹیو ہوتی ہے انڈیزائربل ہوتی ہے اسے ہم نیگٹیو کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی بجلی پوزیٹیو نیگٹیو کے غیر چلنی سکتی تو ضرور ضروری ہے اچھا اب یہ سوال ہوا کہ انسان کے اندر یہ جو پوزیٹیو نیگٹیو ہوتا ہے دیکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انسان کی تین شخصیت ہوتی ہے پہلی وہ جو وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے مگر دنیا کو نہیں پتا دوسری دنیا کو پتا ہے اور اسے بھی پتا ہے تیسری اسے پتا نہیں ہوتا مگر زندگی کا کوئی حادثہ ایسا آتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں کچھ پتا چل جاتا ہے تو وہ جو چھپیویں شخصیتیں وہ انسان کو کوئی خاص ایونٹ کے اندر کوئی خاص ماحول میں انکشاف ہوتا ہے کہ ارے اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا بری بھی دونوں چیزیں ہو سکتی اور چوتھی وہ ہے جو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل اس شخص میں کیا تو چار شخصیتیں تو یہ ہو پہلانہ ہمارے پہچاننے کا کیا ہوا ہم جو بیسیکلی انسان کو پہچانتے وہ اس کے بیہوئیر سے پہچانتے وہ بات کیسے کرتا ہے وہ اٹھتا کیسا ہے وہ اخلاق کیسا ہے کپڑے کیسے پہنے خواتین خواتین کو پہچانتی ہے جوتے دیکھ کر کپڑے دیکھ کر کہاں سے لیے بیک کون سا اٹھایا ہوا ہے مگر انسان کا اصل جو چیزیں جو باتیں نے اس کا وہ پہچاننا مشکل ہے کیونکہ کئی دفعہ انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے مطلب کمین برے سے برا آدمی وہ کبھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھے گا قاتل جسٹیفیکشن دے گا اپنی قتل کی چور جسٹیفیکشن دے گا اپنی چوری کی تو وہ اپنے آپ سے بھی اپنی اس چیز کو چھپاتا ہے انٹرین انلیس کوئی ایسا واقعہ آ جائے کہ جس میں اسے پتا چل جائے کہ میں اصل میں یہ ہوں ایسا اچھا ڈاکٹر سب ایک بہت زیادہ پاکستان میں تو بہت زیادہ اس پہ ذکر کے جاتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے یہ نظر لگتی ہے نظر تو اگر ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے جتنا اس کے اوپر باقی ہر بات پہ جو تربی جاتی ہے دیکھیں سب سے ادھا نظر مجھے لگنی چاہیے کیونکہ میں وہ لگتی لگتی بھی ہوگی اچھا اب ظاہر ہے نظر اس لئے لگے گی کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے دل سے اچھی بات نکلتی ہے کئی دفعہ آپ کو حسد ہوتا ہے تو نظر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی خطرناک ہوتی کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے مگر جتنا شور ہوتا ہے نظر کا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے جادو آسیب جنات اور نظر یہ بہت بڑا بزنس ہے انسان کی لائف میں ups and down آئیں گے this is a part of life زندگی experience کرنی ہے تو مگر ہر چیز میں نظر نہیں لگتی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگتی ہے تو ایک طریقہ اس کا بڑا آسان ہے ہم ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ جی وہ کالا کوئی داگ ہے وہ لگا کے چلے جائیں اور اس کی ایک مثال دوں کہ کیوں نہیں لگے گی ایک شخص ایک سڑک پہ کھڑا تھا ایک بڑی خوبصورت دیوار تھی اس نے دیوار پر ایک وائیڈ بڑا سا کاغذ چپکا دیا اور درمیان میں کالا ڈاٹ بنا دیا اب ہرش گزرنے والے شخص سے کہتا سامنے کیا ہے وہ کہتا کالا ڈاٹ کالا ڈاٹ کالا ڈاٹ کسی کو سفید کاغذ نظر نہیں آیا یہی نظر کی حقیقت ہے کہ جب کالا ڈاٹ ہوتا ہے اور اس چھوٹے پیارے سے بچے کو کوئی دیکھتا ہے تو نظر کالے ڈاٹ پہ جاتی ہے بچہ بچ جاتا ہے اسے نظر نہیں لکھتی اب یہ اپنے جنات کے حوالے سے بھی بات کی اب ظاہر ہے میں بیک ہوم سے اس لئے ریلیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے یہاں تو ایسے جنات ہم نے نہیں دیکھے جو وہاں پہ جو جنات ہیں وہ ہر نوجوان لڑکی کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں یا اور تو یہ سائیکلوجیکل ایک تو ظاہر ہے لوگوں کے کمانے کا طریقہ ہے جو لوگوں نے کیا ہے لیکن ظاہر اس کی حقیقت تو ہے ہم قرآن میں بھی اسلام میں بھی اس میں ہیں لیکن وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کیا کیونکہ آپ خود ان پروگراموں میں نے آپ کو دیکھا ہے جس میں آپ کے ساتھ عالم بھی بیٹھے ہوئے مختلف ہوئے آپ بھی ان کو ڈائیگنوز چیزوں کر رہے تھے دیکھیں جن کا ہونا ایک حقیقت ہے مگر ہر خاتون پر جن کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے میں نے کہا مولانا صاحب مجھے بتائیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش شریلنکہ ہر دوسری تیسری خاتون پر جن ہے اچھا ہماری لڑکیا ہماری خواتین جو ہے وہ ڈپٹا ڈالتی ہے کم سے کم گلے سے لے کر پیر تک لباس پہنتی ہے نا اب یہ گوریاں جو مطلب آدھے لباس پہن کے بیچ پہ گھومتی ہے اور گوری گوری ہوتی جن ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ وجود ہے مگر ان کی اپنی دنیا ہے اور ہم اس کی دنیا میں انٹرفیر نہیں کرتے وہ عام طور پر ہماری دنیا میں انٹرفیر نہیں کرتے ہاں ایسے واقعات ہوئے کہ کسی ایک پہ آ گیا اب اگر کوئی خاتون ہے اس کو ہسٹیریہ ہے اس کو شیزوفینیا ہے اس کو او سی ڈی ہے اس کو ڈپریشن ہے اب اس کی سہلی یا اس کی خالہ یا اس کی کزن کہتی ہے پھر مجھے تو یقین ہے تم پہ جنے لے گئی بابے کے پاس اب مجھے بتائیے کوئی سرجن کے پاس اگر مریض جائے گا تو اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی سرجری کرے اچھا فیزیشن کے پاس جائے گا اس کی پہلی کوشش جو کی دوائی دے دے حکیم کے پاس جائے گا وہ کہے گا جی اس کا علاق تو طب میں ہے تو جس طرح بابے کے پاس جائے گا بابا وہی کہے گا مگر مسئلہ جہالت کا ہے اور اس میں صرف انپڑ نہیں اس میں پڑے لکے جاہلوں کا بہت بڑا قصور ہے اب آپ دیکھیں ہماری آدھے جنات والے لوگ جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں ہیں اور پھر وہ سارے کے سارے ان کے اپنے بابے ہیں بے نظیر کا اپنا بابا تھا نواز شریف کا اپنا بابا ہے اس کے بغیر تو ہی چلتے نہیں فیصلے نہیں کرتے اب کچھ علوم ہے دنیا میں جیسے علم جفر ہے علم رمل ہے اسٹرولوجی ہے پامشتری علم ہے مگر دے آس سائنز یہ آیت کی طرح ہے ہم اس کو بلائنلی فالو نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کا جو اللہ پہ توقل ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ کو کل پتہ چل جائے کہ جی چھ مہینے بعد آپ زندہ نہیں رہیں تو آپ سوچے ابھی آپ کی کحالت ہوگی تو کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہم سے وہ ہماری ویتری کے لیے اور جنات جو ہے وہ ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ کاروبار آپ دیکھیں کراچی کراچی کے تو ہر دیوار پہ دو چیزیں ہوں گی جمشید بنگالی ہر سوال کا جواب ظالم محبوب قدموں میں ہر خواہش اور تمنا پوری ہوگی ایک یہ اور ایک یہ اور دوسرا مردانہ کمزوری اب وہ ایک آدمی آئے وہ مجھے کہتا ہے پاکستان میں یہ پرابلم ہے ہر مرد کو کمزوری ہے اور ہر عورت میں جن ہے ابھی آپ نے جیسے ابھی اس کی ہم جنات کے حوالے سے بات کریں اس پہ پہلے بھی میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں آپ کے لیکچر میں نے تقدیر مقدر نصیب پہ بھی سنے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیز اگر پتا چل جائے تو یہ تو یہ تقدیر مقدر نصیب تقدیر کیا ہے ایک میں اکثر چونکہ یہ نیشنل جیوگرافک اور یہ چینلز دیکھتا ہوں جہاں سے مجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے بتک کا بچہ انڈے سے نکل کے سیدھا پانی کی طرف جائے گا کس نے اسے بتایا کہ تجھے پانی کی طرف جانا ہے مگر مچ کا بچہ جب انڈا پھوٹتا ہے اس کا نکلتا ہے وہ فوراں پانی کی طرف جاتا ہے یہ کہتے ہیں تقدیر یہ فکس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انسان اور ہر شہے میں دو چیزیں اللہ نے ڈالی ہے ایک اسے فطرت اسے کرنا کیا ہے دوسرا اس کی فطرت اور پلس اس کی ریسپونسیبی اسے کرنا کیا ہے اس کو تیرنا ہے زندگی پر اس کو خوراک کیسے حاصل کرنی ہے وہ پروگرام اللہ نے اس کے اندر دماغ میں ڈال دیا اب یہ فکس ہے فور ایزامپل ہمیں اللہ نے زمین پر بھیجا اچھا کس ملک میں پیدا کیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا میں نے آنکھ کھولی پتلا پاکستان میں پیدا ہوں میرے ماں باپ کون ہے یہ میری تقدیر ہے میرے بھائی بہن کون ہوں گے یہ میری تقدیر ہے کس علاقے کس شہر میں مادر ٹرنگ کیا ہوگی ساری فکسٹ اب نصیب کیا ہے نصیب یہ ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا بعد میں میں نے نیشنلیٹی لے لی اپنی کینیڈین رہوں گا میں پاکستانی نصیب یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں تقدیر میں سے جو چینج کر سکتا ہوں جس کی اجازت ہے وہ نصیب ہو گیا میرا اب کچھ چیزیں میں نہیں چینج کر سکتا مثال کے طور پر میری مادر ٹرنگ ہمیشہ وہی رہی گی جو تھی میری نیشنلیٹی وہی رہی گی تو ساری نصیب نہیں مقدر مقدر میں کچھ چیزیں چینج کر سکتا ہوں نصیب میں میں بہت کچھ چینج کر سکتا ہوں اسی لئے اللہ نے جو ہاتھوں میں لکیر رکھی ہے یہ نصیب ہے ہاتھوں میں اس لئے رکھی ہے کہ میں ہاتھ ہی کے ذریعے اسے چینج کر سکتا ہوں ایک دفعہ نپولین جب وہ بادشاہ نہیں بنا تو ایک جگہ سے جا رہا تھا تو ایک پامیس بیٹھا تھا وہ بیٹھ گیا پامیس کے پاس پامیس نے کہا ہاتھ دکھا اس نے ہاتھ دکھا اس نے کہا دیکھ یار سب کچھ اگر ایک لکیر یہاں ہوتی نہ تو میں کہتا ہے تو فرانس کا بادشاہ بنے گا اس نے کہا کونسی لکیر ہوتی اس نے کہا یہاں سے ہوتی ہے اس نے چھوری نکالی لکیر بنا دی اور وہ واقعی بادشاہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اس کی نصیب موجود ہے تقدیر چینج نہیں ہوتی مقدر جو چینج ہو سکتا اسے مقدر کہتے ہیں مگر جو انسان زندگی میں فیصلے کرتا ہے اور ان فیصلے کے جو ریزلٹ یا کونسیکوینسز ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں ہیں تو چوئیسز کیا کرتا ہے زندگی میں فیصلے کیا کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس کا نصیب ہے بہت سی باتیں میری ذہن میں بھی ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی اس بریک کے بعد ڈاکٹر آپ سے دوبارہ اس وانزو بھی بات کرتی سٹے ٹیون موسیقی موسیقی زندگی کی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور وقت ہے جو ہاتھ نہیں آتا اسی لیے آپ پیش ہے حبیب جھٹ پر جی ہاں فور دہ فرس ٹائم حبیب پیش کرتا ہے ریڈی ٹو کک ریسپی مسالہ میکس اس میں ہے سارے انگریڈینز یعنی پیاس ٹماٹر لہسن آدھرک کٹنے کی جھنجت سے چھٹکارا اور لذت سے بھرپور کھانوں کا مزہ بغیر کسی محنت کے وہ بھی جھٹ پٹ نو امیس جی ایڈد گلوتن فری یعنی بچت لذت اور صحت ساتھ ساتھ بھرپور کھانی پیش کرتا ہے بھرپور کھانی پیش کرتا ہے بھرپور کھانی پیش کرتا ہے موسیقی 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 دکھر صاحب خوابوں کے حوالے سے آپ نے بات کی خواب ہر شخص کو آتے ہیں اور بعض کو یاد بھی رہتے ہیں بعض کو نہیں رہتے ہیں بعض اس سے بہت سے جنرے درائیو کرتے ہیں لیکن یہ اس کا بھی ظاہر ہے ذکر ہے حدیث ہیں کہ خوابوں کی تابیر بھی ہوتے قرآن پاک میں بھی ہے تو یہ کس طرح پتا چلے کہ خواب میرے لیے اچھا ہے برا ہے کیونکہ اکثر اوقات تو لوگوں کو مطلب میں اگر یہاں کے لوگوں کے مثال کریں ہم لوگوں کو دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں ہمیں کینیڈا کا خواب بہت کم آتا ہے ہمیں پاکستان کے خواب آتے ہیں پہلی جیس تو وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ آپ جس کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ آپ کی روٹ سے آپ کے بچوں کو جو یہاں پیدا ہوئے ہیں یہاں آپ برنگنگ ہوئے ہیں ان کو پاکستان کا خواب نہیں آئے گا جو پاکستان سے آئے وہ روٹ صاحب تھی جو تھی ایک عالم ہے اور خواب کی حقیقتیں ہیں کچھ فور اگزامپل زیادہ تر خواب اس لیے آتے ہیں کہ جو پورا دن آپ کے پانچ سینسز ہوا سے خمسہ معلومات اکھٹا کرتے ہیں بیرے دنیا سے اسے کلیر ہونا ہے صاف ہونا ہے جو تھریش کہنا آپ نکال کے رکھ دیتے ہیں فلا فلا دن بار اب کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے وٹیمنز کی کمی ہے تو پھر آپ کو خواب میں کوئی ایسی چیزیں آئیں گی جو نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے اچھا ایک خواب جو بڑے لوگوں کو اکثر آتا ہے وہ آتا ہے جب وہ کسی سٹرگلنگ پیریٹ سے گزرتے ہیں یا لائف میں کوئی ایموشنل یا ریلیشنشپ یا فائنانچل ایشوز ہوتے ہیں تو خواب میں وہ آپ دیکھتے ہیں میں اکثر دو خواب کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے اپنے بچپن میں اور ٹینیجر میں اور جوانی میں بھی بہت دیکھے اور مجھے پتا تھا کہ وہ خواب کیا تھا ایک خواب یہ ہے کہ میں دور رہا ہوں مگر میرے پیر بہت بھاری ہے میں آئی کینوٹ ران آئیم ٹرائنگ ٹو ران وہ بڑا ٹیفیکل پیریٹ تھا میری لائف میں جب میرے فادر ہی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس فیلڈ میں آؤں کیونکہ وہ ہمارا بہت بڑا بزنس تھا منسٹری اور ڈیفینس کے ساتھ تو تایا چاچا سب تھے تو وہ چاہتے ہیں ایٹی میں مجھے امریکہ بھیج دیا وہیں رہ رہا تھا میں پھر پاکستان چلا گیا تو وہ سٹرگلنگ پیریٹ تھا جہاں ایموشنل سٹرگل بھی تھی اور میں جو کرنا چاہتا تھا کوئی سپورٹ نہیں تھا نہ والد نے سپورٹ کیا نہ کسی اور نہیں کیا دوسرا خواب مجھے اکثر آتا تھا ایک اونچہ سا آپ کا سینڈ ٹاور ہے نا ایسا ایک ٹاور ہے بالکل لمبا میں اوپر کھانا ہوں نوک پر اور وہ ٹاور نیچے گرنے والا ہے تو اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹاور گرنے سے پہلے میں چھلانگ لگا لوں یہ ٹاور کے ساتھ میں نیچے آؤں تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری پرسنیلیٹی میں رسک لینا بہت ہے I take risk تو میبی that's what the dream was all about third dream آتی ہے لوگوں کو آنے والے واقعات کی آگئی ملتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی prophetic dreams کہتے ہیں مبشرات اللہ نے انسان کو عطا کی وحی کا سلسلہ تو مند ہو گیا مگر مبشرات ایک سلسلہ ہے کہ چونکہ اللہ کا وائی فائی 24 آرز چلتا ہے تو اس space میں جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ تینوں موجود ایک وقت میں for example آج سے 20 سال بعد کیا ہوگا space میں موجود میری صلاحیت نہیں ہے میرے پاس کہ میں چیک کر سکتے کہ 20 سال بعد کیا ہوگا یا 20 دن بعد کیا ہوگا یا 20 گھنٹے بعد کیا ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ آج آپ بیٹھے بیٹھے اپنے ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ٹورانٹو کا ویذر کیا ہوگا یہ تو خیب ہوا نا آپ الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہ بھی غیب ہوا ایکس رے کے ذریعے جسم کی ہڈیاں دیکھ لیں ایکس رے کے ذریعے دیکھ لیں دیوار کے آر پار کیا ہے تو اصل میں غیب کو ہمیں آج تک سمجھا ہے نیگہ کہ اصل میں غیب کیا ہے ہم غیب کو وہ سمجھتے ہیں جو پوشیدہ ہوں مگر آج کی سائنس میں ایسے انسٹرومنٹے کے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کونسی لوگوں کو خواب آتے ہیں اڑ رہے ہیں وہ اچھا اڑنے کا خواب ترجمہ نہیں کرتا اس بات کی کہ وہ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پارے جہاں سٹرگل ہوگی اور جہاں کوشش جد و جہد ہوگی وہ اڑنے کے خواب بھی آتے ہیں تو میں جو امپورٹن بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ کئی لوگوں کو خواب آتا ہے اور چند دنوں کے بعد وہ واقعہ ہوتا ہے اس کو پروفیٹک خواب کہتے ہیں انگریزی میں لوگ یہ کہتے ہیں ٹیلی پیٹک خواب بھی ہو سکتے ہیں فرق سامر کوئی آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے تو وہ آپ کو خواب میں آتے ہیں بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں بکر تو چھیٹوں کو بڑا یاد کرتی ہے اسی طرح کئی دفعہ محبوب خواب میں آتا ہے اگر محبوب آپ کو یاد کر رہا ہو تو تو مختلف قسم کے خواب ہیں مگر یہ بھی ایک عالم ہے اور یہ کمال کا عالم ہے آپ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز خواب میں یہ ہے کہ مسلمان کو خواب میں سامپ نظر آئے گا تو وہ دشمن کی نشان دہی کرتا ہے ہندو کو نظر آئے گا وہ ان کا ناک دیوتا ہے تو وہاں سیمبل کی انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ ہے تو ہم جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب کا تعلق ہمارا کلچر ہمارا ریلیجن اور ہمارے بلیف سے بہت ہوتا ہے اچھا بہت سے ہم نے دیکھا لوگوں کو جو موٹیویٹر سپیچز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جاکتے میں خواب دیکھیں پوزیٹیویٹی کے خواب دیکھیں آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو سوچتے رہیں وہ ہو جائے گی ایسا ہو سکتا کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی خواب وہ نہیں جو آپ نین میں دیکھتے ہیں خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ڈے ڈریمر ہو آئنسٹائن ڈے ڈریمر تھا مزار ڈے ڈریمر تھا جتنے بڑے قائد آزم تھے آپ کا علامہ اقبال تو تھا ہی ڈے ڈریمر علامہ اقبال یہ ڈے ڈریمر تھے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ممکن ہوئی میرے ٹیچر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا تھا غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی خواب نہ ہو جو قوم خواب دیکھتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے جس وقت قوم خواب دیکھنا بند کر دے وہ قوم ترقی کرنا بند کر دیتی ہے اور افسوس کہ پاکستان میں لوگوں نے خواب دیکھنا بند کر دی ہے جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ پوزیٹیو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اہد بھی کرتے ہیں ہم ایندائش سا ہی کریں گے یا کسی بھی چلے جائیں اسلامی باز وقت لوگ پروگرام دیکھتے ہیں کہتے ہیں کل سے ضرور نماز ہی پڑھیں گے ہم سارے لیکن کوئی نہ کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں سرکمسٹانسز ہیں وہ انسان کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں فرسٹیٹ کر دیتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہی پوزیٹیوٹی برقرار رکھیں میں اکثر سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا کہ اللہ میاں نے ایک ہی نماز پانچ مرتبہ دن میں کیوں کہیے پڑھنے کو وہ کہتا ہے ایک دو دن چھٹی کر لو یا دس سال کی عمر کے بعد نماز میں تھوڑی سی جدت پسند دینا آپ گاڑی بھی چینج کرتے ہیں آپ گھر بھی چینج کرتے ہیں مگر اللہ کہتا ہے وہی چیز ریپیٹ کرتے رو ریپیٹ کرتے رو جب تک زندہ ہو اس کی ایک وجہ ہے انسان میں جو جسم ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں میٹر کہتے ہیں میٹر پانچ چیزوں سے بنتا ہے مادہ ایک آگ سے ایک پانی سے ایک سپیس سے ایک ہوا سے ایک مٹی سے ان پانچوں ایلیمنٹس کی اپنی اپنی خصوصیتیں تو انسان سٹیبل نہیں رہتا وہ آج موٹیویٹڈ ہوگا کل ڈی موٹیویٹڈ ہو جائے گا اسی لیے جب تک متواتر کسی چیز کو نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا سائنٹیفک سٹیڈیز یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بیہیوئر چالیس دن تک کیا جائے تو وہ ہیبیٹ بن جاتا ہے مثلا کسی کو فجر کی نماز کی پرابلم ہو رہی نہیں اٹھ پاتا وہ یہ کرے کہ چالیس دن میں نے پڑھنی ہے فورٹی ون ڈے وہ خود بخود پڑے گا کیونکہ برین جو ہے وہ اس کو ہیبیٹ بنا دیتا ہے تو ایک طریقہ تو سب سے بڑا ہی ہے دوسرا موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہے دیکھتے رہیں ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں آج کیا کیا مسٹیکس ہوئی آج کیا کیا فائدہ ہوا جب کبھی آپ اس کو ریفلیک کریں گے دیکھ کر تو آپ کو بہت فرق پڑے گا سیلف امپروومنٹ میں انسان کی جو شخصیت ہے اس میں غصہ اور ریونج کسی سے بدلہ لینے کی بہت زیادہ جب اس کے ساتھ کچھ ہوتا تو وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یا ویسے غصہ رہتا ہے یہ کتنا نقصان دے شخصیت کے لئے اور اس سے کیسے چھکار پاسکتا ہے دیکھیں غصہ کمزوری کے علامت ہے مگر غصہ کا تعلق اس آگ کے ایلیمنٹ سے جو مادے میں موجود ہیں تو اب کوئی ایلیمنٹ کم نہیں ہو سکتا بڑھ سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وارٹر پانی بڑھا دیا جائے تو پروپورشنلی آگ رہی گی ویسے مگر پروپورشنلی کم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کسی بھی ماحول میں ڈھالنے کی عادت ڈالے اچھی صحبت یہ ہیلپ کرتی ہے ریونج کا ایک بڑا مسئلہ ہے ریونج ریلیجن نے اجازت دی ہے آئی فور این آئی بٹ غلطی مت کرنا اگر زیادہ زور سے مار دیا تو ظلم ہے تو چانسیز یہ کہ جب آپ غصے میں ریونج کرتے ہو تو چانسیز ہے کہ آپ اس باؤنڈری کو کراس کرو گے کراس کرو گے ظلم ہوگا ظلم ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا اچھا ایک ابھی جیسے ہپنٹیزم ہے یا جس طرح لوگوں سے رابطے کا ہے یہ بہت ساری ہم نے چیز ہے کیا انسان جو لوگ اس دنیا سے چلے گے ان سے رابطے میں رہ سکتا ہے یا روحوں سے جو بات کرتے ہیں یا اسے ممکن ہے یا جسٹ بڑا مسئلہ اس پہ بات کرنا دیکھیں میری اپنی ایک شاگردیں کئی سال اس نے ٹریننگ لیے وہ اس وقت ایڈمنٹن میں ہے رابیہ سید اس کا نام ابھی پچھلے سال جو پی پیل ہوا تھا پاکستان میں پریمیم لیگ تو مجھے ای آر وائی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایک ایکسپرٹ چاہیے ایک اسٹرولجر بٹھایا تھا آپ کو پتہ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ اتفاق سے رابیہ آئی تھی پاکستان تو میں نے رابیہ سے کہا میں نے کہا تم چلی جاؤ اور اس کو ایک لاکھ روپیہ موبائل فون ٹیم کوئی موبائل سے ملا اور سب کو بیٹ کیا اس کی پریڈکشن نیئرلی ایٹی نائنٹی پرسن اگر ایک تھی رابیہ لوگوں کا کرتی آپ کا کوئی شک سے جو چلا گیا دنیا سے اس کے ساتھ تو وہ آپ سے بات کرواتی ہے ہمارے پاس چونکہ نالج نہیں تھی ان چیزوں کی تو ہم نے لفظ روح استعمال کر دی روح بات نہیں کر سکتی اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو صوفیہ اکرام جس میں مثالی کہتے ہیں ہماری انگلیش میں اسے ایشٹرل باڈی کہتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے کیونکہ انتقال کرنے والا انتقال کا منتقل ہوا ہے اس ڈائیمنشن سے دوسرے ڈائیمنشن پاکستان میں ہر وقت چاند دیکھنے کا مسئلہ رہتا ہے وہ ان کو چاند ہی نظر نہیں آتا جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ سائنس تو اس کو بتا رہی ہے تو یہ اب ظاہر ہے دنیا میں ہم یہاں ڈیفرنٹ ٹائمنگ دیتے ہیں وہاں ڈیفرنٹ ٹائمنگ تو آپ یہ کیوں نہیں ان لوگوں کو اس حوال اسے بتا رہے ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چاند اگر ہم دیکھنے کی بجائے اگر ہم ماہر فلکیات اور موسمیات سے لے لیا کریں آپ کے پاس سو سال کا کیلنڈر ایگزیکٹ ہو سکتا ہے پرابلم یہ کہ پھر یہ جو روحت علال کمیٹی آئے ہیں ان کے آنے جانے کا خرچہ مہینے کا پیسہ ٹی اے ڈی اے یہ سب کہا جائے گا پلس ان کو یوز کیا جاتا ہے ماسس کو کنٹرول کرنے کے لئے ایم سوری ٹو سے گورنمنٹ یوز کرتی ہے جب دنیا سے چلے گئے میں نے بڑے سال آتا جاتا دیکھا ہے ان کو وہ شخص انپڑ تھا مگر اتنا عظیم تھا کہ کئی دفعہ وہ قائد عظیم کے مزاہ کے باہر روڈ پہ بیٹھ جاتا جھولی پھیلاتا اور ینگ بچے ینگ لڑکے لڑکیاں لوگ رکتے اور اس کی جھولی میں کچھ ڈالتے جبکہ اس کو کربو روپے کی ورلڈ وائٹ ریڈ آتی تھی رہ گیا ایک نماز جنازہ ایک نکاح اچھا وہ بھی آسان ہے ہر مسلمان کو آنا چاہیے پھر آپ کا یہ جو انسٹیٹوشن ہے جس کو مولوی کہتے ہیں اس کا تو کام ختم ہو جائے گا تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا کام ختم ہو جائے گا دعا بڑی کہتے ہیں دعا جو ہے وہ ہر چیز کو بدل دیتی تقدیر کو بدل دیتی ہے اور اسی طرح سے جو باقی صلح رحمی ہے صدقہ ہے اس کی اسلام میں بھی بڑی کتنی طاقت ہیں چیزوں میں دعا تو بہت طاقتور ہے شرط یہ کہ وہ کیفیت کیا ہے دعا میں مانگنے والے کی مطلب مانگنے والے کی اگر آجزی انکساری اور فقیری ہو اس کو تو پھر وہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیزیں دعا میں کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو پہلے دوسروں کے لئے کریں اور پھر اپنے لئے کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بڑا عالی مقام اونچا مقام دیتا ہے دوسرا سلح رحمی وغیرہ میں نے ایک سبجک پڑھایا اور ابھی پڑھاتا ہوں میں گریڈ ایٹین اور نائنٹین آفیسز جو ٹوینٹی پہ پوسٹنگ ہونے والی ہے ان کی پروموشن ان کو میں ایک سبجک پڑھاتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس یہ بڑا امیزنگ سبجک ہے اور یہ سبجک کاش کے پاکستان کے ایڈوکیشن میں شامل کیا جائے اس سبجک میں یہ جتنی باتیں سلح رحمی چیریٹی سبر برداش یہ تمام کے تمام کو بڑی ہائلائٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صلحیت ہوگی وہ نہ صرف اچھے انسان ہوگے مگر کامیاب انسان ہوگے معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی معاشرہ صحت مند ہوگا ایسے افراد کا جن میں یہ کالٹیز ہونی چاہیے تو میرے خیال میں یہ چیزوں کی دیفینٹلی اہمیتیں صلح رحمی کی اخلاقیات آپ کو پتا ہے قرآن میں عبادات کے حوالے سے جو آیتیں وہ بہت کم ہیں انسانی معاملات کے حوالے سے آیتیں زیادہ ہیں تو اس پہ تو کوئی فوکس نہیں کرتا ہمیں تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو نہیں پڑھو کہ اچھا تم کافر ہو گئے ہو بھائی میں کسی کی ہیلپ کرنا ہوں چیریٹی دینا ہوں لوگوں کو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اس کا تو بہت بڑا مقام ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اگر اس کا اصل میں ہم نے انسٹیوشنز تھے نا ان انسٹیوشنز کو طاقت چاہیے تھی تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ماسیس کو اس راستے میں لائیں اسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں بڑی عجیب سی بات اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں جن پروگرام میں جاتا ہوں پڑھے لکھے علماء کرام آتے ہیں وہ بریک میں جہاں ہم بات چیت کرتے ہیں جو آف دریکارڈ ہوتی ہے وہ بات کچھ اور ہوتی ہے سامنے کیمرے کے سامنے بات کچھ اور ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا کچھ لارس کومنٹس آپ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لئے بس کومنٹس یہ ہے کہ دیکھیں جو مقصد زندگی کا اگر آپ کسی سے پوچھے نا کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا تو پہلا جواب جاتا ہے وہ عبادت کے لئے مگر عبادت ہے کیا یہ کوئی ایکسپلین نہیں کرے گا عام طور پر کہیں جی نماز پڑھو اللہ اللہ کرو عبادت جو میں سمجھا ہوں وہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے یہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کا سب سے عظیمت ترین جو شاکار ہے وہ انسان ہے جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہے تو وہ اپنے رب تک پہنچتا ہے تو عبادت میں ایک چیز یہ ہے سیلف اویرنس سیلف ریلائزیشن سیلف ایکچولائزیشن اس کو کوئی نہیں کرتا ہم ساری عبادتیں ایکسٹرنل کرتے ہیں انٹرنل نہیں کرتے تو جو عبادت کا مقصد تھا کہ معاشرہ سہیت مند ہو تو افراد سہیت مند ہو تو معاشرہ سہیت مند ہوگا اب جس معاشرے میں سیلف اویرنس ہی نہ ہو وہاں عبادت ریچول بن جاتی ہے کتنے ہیں جو محبت میں عشق میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ جو عشق کا سجدہ ہو وہ لاکہ سجدوں سے بہتر ہوتا ہے وہ پیار اور محبت اور مالک کے عشق کا ہو تو وہ دسکوری سیلف دسکوری اصل عبادت ہے ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں کینیڈا میں جو آپ کے ناظرین پروگرام دیکھیں گے اور جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہی ہے اپنے آپ کو دسکور کرو دنیا چھوڑنے سے پہلے پہچان جاؤ کہ آپ کون ہو تو پھر آخرت میں بہت بڑا اس کا مقام ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام ڈاکٹر مئیس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یقیناً بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کے لئے آج اپنی زندگی کو آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو گرہ بدل لیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اپنی تلاش خود کر لیں جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے تو دنیا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی کمر فیض صاحبہ کا بہت شکریہ سابر گایہ صاحب کا کانٹننٹل بفاقی علی خان صاحب کا تاکہ ان کے وجہ سے یہاں پہ ہم موجود رہے اور اتنی اچھے اچھی باتیں اور یقیناً بہت سی چیزیں میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے سکھی ہیں اور بہت سی چیزیں یقیناً آپ نے بھی سکھی ہوں گی زندگی سیکھنے کا عمل ہے ساری زندگی انسان سیکھتا ہے اچھی چیزیں سیکھتے رہیے بری چیزوں کو چھوڑتے جائیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت بشت زندگی انشاءاللہ اگلے افتحاب سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور سفر دے محمد بہت سی چیزیں موسیقی 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 موسیقی